اسلام علیکم امید تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے بہت سارے سوال ایم کولریک پیگمنٹ آؤٹ کریم اینڈ پیگمنٹ آؤٹ ماس کے بارے میں یعنی کہ پیگمنٹیشن کا جو ہمارا ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں تو یہ آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ کلیر کرلوں اس کے یوز اس بتا دوں اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس لیے کہ جب تک ہم کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی میڈیسن پروپر یوز نہیں کرتے ہمیں ریزرٹس نہیں ملتے اور کوئی بھی ایک چیز تمام لوگوں کے لیے سیم ریزرٹس نہیں دیتی ہے پہلی چیز پیگمنٹیشن سب کو پتا ہے مستی لوگوں کو پتا ہے کہ آتی کیوں ہے لوگ کہتے ہیں خون کی کمی ہے مطلب لوگ جو اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن جو سب سے خطرناک پیگمنٹیشن آتی ہے ملازمہ ہوتا ہے وہو فارمولا کریم سے لو کولیٹی کاسمیٹک سے اور جو گورہ رنگ کرنے کر loh کلی partir میں ہے اس کا بھیجا استعمال ہوتا ہے اس کو لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے کہ ہم نے فارمولا کریم استعمال کی ہے کی اس کی وجہ سے آتی ہے اور جن کی بھی پیگمنٹیشن فارمولا کریم سے یا گولہ رنگ کرنے والی کریم کی وجہ سے آتی ہے ان کی پیگمنٹیشن بہت خطرناک ہوتی ہے بہت ڈیپ لیئر ہوتی ہے اور بہت مشکل سے جاتی ہے اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتے کہ جب ایک دفعہ پیگمنٹیشن آگئی تو اس کو صحیح کرنے کے لیے مزید ایک اور ہارٹ اور ہارش جو ہے فارمولا کریم نیوز کی جاتی ہے سوکورڈ کا اوور دی کاؤنٹر لے لی جاتی ہے ڈیفرن ڈاکٹرز دے دیتے ہیں جو کہ بہت ہائی ڈوز ہوتی کارٹیزون کی اور اس کو جب لگایا جاتا تو وقتی ریزلٹ دیتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کے پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے اب ہم آتے ہیں جب ایک دفعہ سکن کے پر پیگمنٹیشن آ جاتی ہے اور پیگمنٹیشن ایک ایسی چیزیں جو دنوں کے اندر آتی ہے مطلب اس کے لیے آپ کو مہینوں سالوں یا کافی عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑتا دنوں کے اندر آتی کہ آج آپ نے کریم لگانا شروع کی اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو لے گا ہے ہلکا سا دھبا آگیا فیس کے اوپر اور بڑھتے بڑھتے وہ پہلے گرین بلیک براؤن اور ڈیفرنٹ کلرز ہوتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے کہ جی وہ بھی تو لگا رہی ہے اس کے چہرے کو تو کچھ نہیں ہوا ہمیں کیوں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ایک کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی تو وہ آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی کیمکل کیمکل ہوتا ہے فرمولا کریمز کے جو کیمکل ہیں وائٹنگ کریمز کے جو دعوے دار ہیں وہ تو بہت ہی نقصان والا کیمکل ہوتا ہے تو پیگمنٹیشن کا مین ریزن جو ہے وہی ہے اچھا اس کو جب ٹریٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں وہ مزید ہارش کیمکلز ہوتے ہیں جو وقتی طور پر فیٹ کرتے ہیں دن اگین وہ اپیئر ہو جاتی ہیں اور اسکن اور زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے جب سب تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پیشن جو ہوتا ہے وہ ایک رنگ گورا کرنے کی کریم سستی لیتا ہے اور اس کے وقت کو صحیح کرنے کے لیے بھی سستی چیزوں پر جاتا ہے جس سے اسکن ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتے چلے جاتی ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی بات تو طویل ہو جائے گی لیکن ضروری اس لیے ہے کہ جب ہم اپنے لی کوئی خاص چیز خریدنے جاتے ہیں لباس کے معاملے میں کہہ لیں شادی کا فنکشن ہے تو ہم بہت قیمتی چیز خرید رہے ہوتے ہیں اچھا برینڈ خرید رہے ہوتے ہیں آپ گلی کی دکان سے دوستوں کا جوڑا نہیں خریدتے ہیں آپ ایک برینڈ جاکے دکان سے سٹوڈیو سے جو ہے وہ اپنا ڈریس خریدتے ہیں پریٹ لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک اچھا کپڑا پہنا ہے اور وہ کپڑا جو ہے سال میں پانس سے چھ دفعہ کوئی کوئی دس دفعہ اور کوئی بہت سادہ بار بنا رہا ہوتا ہے جب اسکن کی بات آتی ہے تو ہم فوراں آ جاتے ہیں اپنے بجٹ کے اوپر جبکہ اسکن جو ہے آپ کا وہ لباس ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے اور اگر وہ ایک دفعہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے بہت پیسہ لگتا ہے اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے پانسوں کی کریم لی اس کو لگایا کسی کے سکن ایک مہنے میں کسی کے سکن دو مہنے میں کچھ کی کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ہے اور اس کو اسی طرح کی سستی کریم کے ساتھ صحیح کرنے کی کوشش میں وہ ڈیمیج ہوتے چلی جاتی ہے اب ہم جب ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ پر آتے ہیں پیشنٹ آتا ہے کہ جی اتنے لیزرز کروائے پیلز کروائیں ہیں ڈیاک کروائے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروسیجرز ہوئے ہیں اور کچھ کو فرق پڑا کچھ کو نہیں پڑا چھوڑا دوبارہ آگیا تو وہ لاکھوں روپیہ لگا چکے ہوتے ہیں اور جب تک وہ میرے پاس آرہے ہوتے تو ان کے پاس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے پر لاکھوں روپیہ لگایا لہٰذا اب یہ تو صحیح ہوئی نہیں تو اب جب ہم ان کو ایک پیگمنٹ آؤٹ کرین دے رہے ہوتے ہیں جسی کاؤس 5,000 روپیز ہے اور پیگمنٹ آؤٹ ماس ایم کالرک پیگمنٹ آؤٹ ماس وہ ہے 10,000 کا تو وہ ان کو بہت زیادہ لگتا ہے لیکن جو انہوں نے خرچ کیا اس کا اگر اندازہ کرے تو وہ لاکھوں میں بن رہی ہوتی پورے پاکستان کے فیشنر سے لاکھوں روپیے خرچ کر چکے ہوتے ہیں سکن کو ڈیمیج کرنے کے لیے تو اس کی ریپیر کے لیے ان کو 5,000 اور 10,000 بہت زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں اب بات آتی جب پیگمنٹ آؤٹ جو ہے کریم ان ماس لگانا شروع کرتے ہیں تو ان کو ہوتے کہ ہم لگا رہے ہیں اور پانچ پہ دن ہمارا چہرہ ساف ہو جانا چاہیے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کی تمام لیئرز پیگمنٹیشن ڈیپ لیئرز تک ہم اسے پروسیجرز بھی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں بھی گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ چار سے پانچ دن میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ناممکن سی بات ہے آپ کی جو اسکن کی پرسٹ لیئر ہے اپیڈرمی سے اس کا ہی جو سائکل ہے اس کا جو ڈیٹ سیل کے شیڈنگ سائکل ہے وہ ٹوئنٹی ڈیس کا ہوتا ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ پانچ دن میں چھے دن میں جو ہے آپ کی سکن ساف ہو جائے گی پیگمنٹ آؤٹ اینکولوک پیگمنٹ آؤٹ کریم اینکولوک پیگمنٹ آؤٹ ماسک کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے پیشنس چاہیے اس لیے کہ ہماری جو سٹیڈیز ہوتی ہیں اس میں یہی ہے کہ اس کے سٹیڈیز میں اینکٹیکل میں بہت فرک ہوتا ہے ریسپونس اس کا الگ ہوتا ہے جب اس کو لگانا شروع کرتے ہیں اسکن ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے ریزرٹ ڈیفرنٹ ٹائپ سے آرہا ہوتا ہے کنڈیشن جو ریزن سے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں فرمولا کریم کا پیشن سب سے آدھا ٹائم لیتا ہے جسے جتنا زیادہ کیمکل لگایا ہوتا ہے وہ سادھا ٹائم لیتا ہے اور جو سب پرگنسی میں ہوئی ہیں دھوپ کی وجہ سے ہوئی ہیں دوسری چیز جو بہت اس کو استعمال کرتے ہیں پیگمنٹ آؤٹ کریم پیگمنٹ آؤٹ ماسک اس کے ساتھ کچھ کیر بہت ضروری ہے پروسیجرز کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے پروسیجرز نہیں کر رہے ہیں تب بھی اپنی کریمنٹ ماسک استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سن بلک آپ دیکھ رہیں گے میرے پاس یہ بہت سارے سن بلک رکھے ہوئے ہیں اس میں وارٹر بیس بھی ہے اس کے اندر کریمی بیس بھی ہے فیفٹی اس پی ایف کا بھی ہے جو ہے آپ کا لوشن فارم میں بھی ہے اور امپورٹنٹ جو ہے یہ سارے ہمارے پاس سن بلک موجود ہیں اس لئے کہ اس کین تھوڑی سی ڈرائی ہونے لگتی ہے تو اس پر آپ کو سن بلک لازمی لگانا ہے کچن میں بھی لگانا ہے گھر میں اگر آپ کے سورج کی روشنی آتی ہے چاہے آپ کے بہت زیادہ کھڑکیاں ہیں وینڈوز ہیں سہن کھلاوا ہے بیلکنی ہے تو آپ نے گھر میں بھی لگا کے رکھنا ہے اور باہر جاتے وقت لازمی لگانا ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے جب آپ کریم یوز کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ موسٹرائزر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے موسٹرائزنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ موسٹرائزنگ نہیں کریں گے آپ کے سکن رائے ہوگی آپ کے سکن پیل ہوگی تو آپ کے سکن جو ہے رف ہونے لگے کہ سینسٹیوٹی بڑھ جائے گے تو موسٹرائزر بہت امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ جو ہے اگر جس کے سکن جو پیگمیٹیشن بہت پرانی ہے اور بہت زیادہ ڈارک ہے ان کو ماسک اینڈ کریم دونوں استعمال کرنے ہیں بزاہر آپ کو اس کی قیمت زیادہ لگ رہی ہے لیکن 3 اور 4 ماس اگر آپ نے استعمال کرتے ہیں پرابر انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے 3 to 4 منس بہت ہوتے ہیں لیکن اگر کسی نے اپنی سکن بہت زیادہ ڈیمیج کیے 20 سال انہوں نے الٹی سیدھی کریمز یوز کی ہیں اور اس کی لا پروائی سے اپنی سکن کو ڈیمیج کر دیا تو اس کو کچھ ٹائم تو آپ کو دینا پڑے گا اس لیے کچھ ہم وائٹمیز بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی سکن سے بڑھ کے کوئی چیز دنیا کی قیمتی نہیں ہے بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ بہت مہنگا ہے لیکن آپ اس سے زیادہ ان کپڑوں پر خرچ کر دیتے ہیں جو کہ چند واشز کے بعد ختم ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں پر ضائع کر دیتے ہیں جسی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے اس کاسمیٹک پر ضائع کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی ورٹ نہیں ہوتی ہے لیکن آپ بہت زیادہ سمان خرید لیتے ہیں اور جس کی وجہ سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے اچھی کالیٹی کا برینڈ ہمیشہ آپ کو سیف رکھتا ہے آپ کے سکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے جہاں پہ آپ پیسہ بچاتے ہیں وہ غلط جگہ ہوتی ہے اپنی سکن کے لیے اپنی صحت کے لیے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیجئے لو کالیٹی کاسمیٹکس لو کالیٹی پرادکس جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچائے گا پیگمنٹ آؤٹ بظاہر لگتا ہے آپ کو لیکن آپ نے جو سالوں پیسہ خرش کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے اوپر اس کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اس لئے کہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ گھر میں بریانی بنا رہے ہیں مٹن کی بریانی بنا رہے ہیں تو اس کی کوسٹ کیا آئے گی اس میں آپ داخران بھی ڈالنا ہے اس میں آپ نے بارہ مسالے بھی ڈالنا ہے ساری چیزیں مجھے تو خیر کوکنگ نہیں آتی ہے اور ساری چیزیں بھی ڈالنا ہے تو اس کی جو ایک کوسٹ ہے اور سیدھے سیدھے آپ کھچری بنا لیں گے اس کے ٹیسٹ میں اس کے فلیور میں اس کے پریزنٹ کرنے میں ہر چیز میں فرق ہوتا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے سستی چیزیں استعمال کر کے اپنی سکن کو ڈیمیج کیا ہے اس کو صحیح ہونے میں تھوڑ سا ٹائم لگتا ہے تو جن کی سکن جتنی زیادہ ڈیمیج ہوگی اس کو تھوڑ سا ٹائم زیادہ لگے گا بٹ ایم کالرک پیگمنٹ آور کو اگر آپ پروپر ڈیوز کرتے ہیں نہ سے پیگمنٹیشن کو دور کرتا ہے ملازمہ کو ختم کرتا ہے بلکہ آپ کی سکن کی کنڈیشن کو بہتر کرتا ہے پورس کو منیمائز کرتا ہے فائن لائنز کو ختم کرتا ہے بٹ شرط کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک پروپر کلنزر یوز کرنا ہے موسچرائزر یوز کرنا ہے سن بلک یوز کرنا ہے اور ساتھ اچھا ویٹیمین یوز کرنا ہے جو کہ ہم سجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے تو ہم اورل وائلز بھی دے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہوتی وہ ت personnes بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم کنڈیشن دیکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اگر صرف کریم اور ماسک کرنا ہے دو چیزیں ہیں کی sting اور ماسک کرنا ہے جنکہ سکن جیس بہت زیادہ خراب ہوتی تو ہم ماسک لازمی دے رہے ہوتے ہیں اور مرنا خالی quierی استعمال کی جاتی ہے ماس جو ہے آپ نے رات کو سوتے وقت لگانا ہے کریم ایوننگ میں لگانی ہے اور اگر بہت زیادہ خراب نہیں تو سیٹ کریم ہے جو کہ ڈیلی بیسیس پہ آپ نے لگانی ہے سن بلوک مست ہے موشیرائزر مست ہے اچھی ڈائیٹ بہت ضروری ہے لو کالٹی کاسمیٹک سے بچنا ہے کسی بھی فرمولا کریم سے بچنا ہے تو تھری ٹو سکس منس کے اندر اسکن کلیر ہو جاتی ہے اور نہ صرف پیگمنٹیشن ختم ہوتی ہے بلکہ آپ کی فائن لائنز بھی ختم ہوتی ہیں آپ کے اپن پورٹس بھی منیمائز ہوتے ہیں اور آپ کے سکن بہت فریشن ہیلوی ہو جاتی ہے لہٰذا اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے اس کالٹی کی جو اگر پروڈکٹس آپ دیکھیں تو وہ دس بارہ ہزار سے تو شروع ہوتی ہیں اور اس کی قیمتیں بہت زیادہ جاتی ہیں اور وہ ففٹین ڈیز ہارڈلی چل رہی ہوتی ہے آپ کی جو کریم اینڈ ماس کی پورا ون مند کا ہے اور یہ ون مند آرام سے چلتا ہے لہذا استعمال کیجئے اپنی سکن کو سمجھتے ہوئے لینے کا آنا ہے لینے کا آئیے اگر نیڈ ہوگی تو ہم آپ کو گائیٹ کر دیں گے پروسیجرز کا اور جو آن لائن منگار ہے ہم کو پیشنس کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس لیے کہ چھوٹے علاقوں میں رہنے والے کھلے گھروں میں رہنے والوں کے لیے سن بلوک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ سن بلوک کا خیال نہیں رکھیں گے تو پیگمنٹ ڈیشن بار بار آتی رہ گی پانچ سے چھ مینے کیئر کر لیجئے انشاءاللہ اسکن فلالیس ہو جائے گی استعمال بھی کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس لیے کہ اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جتنا فائدہ ہو رہا ہے اور جتنی قیمت آپ اپنے اسکن کو ڈیمیج کرنے میں لگا چکے اس کی رپیر کرنے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ